السلام علیکم فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنیں خیر و آفیت سے ہوں گے تو دوستو ہم لوگ اکثر سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان کسی جگہ سے گزرا اور اسے کسی بھی موزی جانور نے نقصان پہنچا دیا یا اکثر بچے جو گھروں سے باہر کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں کسی جانور نے نقصان پہنچا دیا تو دوستو یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کے بارے میں دعا بھی اپنی امت کو سکھائی کہ جب بھی گھر سے نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے وہ شخص تو دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو فرینڈز آج میں آپ کو چاند دعائیں سکھاؤں گا جو موزی یا نقصان دے جانور سے بچنے کے لیے انتہائی کارامد ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو دوستو چلتے ہیں سب سے پہلی دعا کی طرف تو سب سے پہلی دعا جو میں آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس دعا کو صبح یا شام میں تین مرتبہ جو شخص پڑھ لے گا وہ تمام حشرات الارض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا ألا نتبکل على اللہ فقد هدانا سهلنا ولنصبرن على ما أعزیتمونا فعلاللہ فليتبکل المتبکلون تو دوستو دوسری دعا جو میں آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں جو شخص فلو آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر پورے بدن پر پھونک لے گا تو وہ تمام حشرات الارض اور چوروں سے محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عقدت لسان الحیت والعقرب وید السارق بقول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ تو دوستو چلتے ہیں تیسری دعا کی طرف تیسری دعا جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کسی موزی جانور سے خطرہ ہو تو یہ آیت پڑھ کر اس کی طرف پھونک دے انشاءاللہ اسے کسی طرح کا بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا قچت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا تو دوستو چوتھی دعا جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو جو شخص صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ سامپ بچھو اور تمام تکلیف پہنچانے والے جانوروں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تو دوستو پانچویں دعا جو ابھی میں آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس آیت کو زافران و گلاب سے لکھ کر باندھ لے تو موزی جانور سے محفوظ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استباع على العرش يوحي اللیل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مصخرات بامره علاله القلق والامر تبارک الله رب العالمين ادعوا ربكم تضروا وخفيا انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحیا وادعو خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو اس کے بعد بھائیو چلتے ہیں چھٹی دعا کی طرف تو چھٹی دعا جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں اس کو محرم کی پہلی تاریخ میں لکھ کر دھو کر اس کا پانی سارے گھر میں چھڑکایا جائے تو جس گھر میں اس کا پانی چھڑکایا جائے گا وہ گھر سام بچو اور تمام موزی جانوروں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افا من اہل القرآن یعطیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون افا من اہل القرآن یعطیهم بأسنا زحا وهم البسون افا منو مکراللہ فلا یعمن مکراللہ ان الکوم الخاسرون تو دوستو چلتے ہیں آخری دعا کی طرف آخری دعا قرآن مجید کی آیت سورہ فرقان ہے جو شخص سورہ فرقان تین مرتبہ لکھ کر باندھ لے تو تمام موزی جانوروں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تو آخر میں دوستو جس جس کو میری ویڈیو پسند آئی کائنڈلی لائک کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ میں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ